شیرشاہ سوری ہندوستان کا حکمران تھا ایک دن اس کا بیٹا ہاتھی پر سوار بازار میں سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک کوٹھے پر پڑی جہاں ایک عورت غسل کر رہی تھی شہزادے نے ہاتھی کو روکا شرارت سے اس عورت پر پھول پہنکا اور چل دیا شام کو جب اس عورت کا خواند جو کہ غریب لکڑھا رہا تھا گھر آیا تو بیوی کو مخموم اور مزدرب پایا دریافت کرنے پر اس نے شہزادے کا سارا ماجرہ اپنے خواند کو کہہ سنایا لکڑھارے کا خون کھول اٹھا گلی صبح بیوی کو ساتھ لیا اور شیرشاہ سوری کے دربار میں جا پہنچا شکایت کیا اور انصاف چاہا بادشاہ نے فریاد سنی شہزادے کو طلب کیا اس تفسار پر شہزادے نے ندامہ سے سر جھکا لیا گوئے یہ جلم کا اطراف تھا شیرشاہ سوری نے حکم دیا کہ شہزادے کو دو سو کوڑے دربار میں ہی اس عورت کے سامنے مارے جائیں یہ تھا عدل یہ تھا انصاف لوگ غریب لیکن تین بادشاہ پس میں بہت گہرے دوست تھے ایک دفعہ تینوں اکٹھے ہوئے اور فیصلہ ہوا کہ دیکھتے ہیں کس کا ملک سب سے زیادہ خوبصورت ہے ایک سال کا ٹائم مقرر ہو گیا کہ ایک سال خوب محنت کر لیں ملک کو سمار لیں ایک سال کے بعد تینوں ممالک سے سمجھدار اور لائک آدمی جج مقرر کیے جائیں گے وہ جو مل کر فیصلہ کریں اس کو تسلیم کیا جائے گا اور جیتنے والے بادشاہ کوئی نام دیے جائیں گے ایک سال گزر گیا جج مقرر ہو گئے انہوں نے مل کر ایک ریاست کا چکر لگایا حیران رہ گئے ہر طرف خوبصورت امارتیں تھیں بڑے بڑے مکان تھے آلشان محلات تھے یہ لوگ بہت حیران ہوئے کہ اس بادشاہ نے ایک سال میں پورے ملک کو اس طرح کیسے بنا دیا بہرال دوسرے ملک گئے تو وہاں اس سے بھی زیادہ حیران ہوئے کہ پورا ملک ایک باغ کی طرح تھا ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی پھلوں سے بھرے ہوئے پودے اور پھلوں سے بھرے ہوئے درخت تھے یہ لوگ خوش بھی ہوئے متاثر بھی ہوئے لیکن ابھی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ تیسرے ملک کو دیکھنا ابھی باقی تھا جب تیسرے ملک میں پہنچے تو وہاں کا بادشاہ انتہائی خوش اخلاق تھا ان سے بڑے اچھے طریقے سے ملا ان کی بہت خاطر مدارت کی اور پھر ان کو اپنے ملک کی سہر کی اجازت دے دی یہ لوگ پورے ملک میں پھرے ان کو بڑے بڑے محلات اور بڑے مکان نظر نہیں آئے سیوائے چند ایک کے جو پہلے ہی بنے ہوئے تھے نہ ان کو کوئی خاص باغ نظر آیا اور نہ ہی ہریالی دکھائی دی بس وہی کچھ تھا جو پہلے سے ہی چلا آ رہا تھا اب فیصلے کی گھڑی آ گئی تو تمام ججوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ یہ تیسرے نمبر والا بادشاہ جیت گیا سب حیران ہوئے وجہ پوچھی گئی تو بتایا گیا کہ ہم پہلے ملک میں پہنچے تو ہر طرف خوبصورت امارتیں پکے مکان اور بڑے بڑے محلات تھے یہ سب اچھا ہے لیکن ہم نے جب عوام کی چہروں پر نظر ڈالی تو وہ اداس تھے اور جو تیسرے والا تھا اس میں امارتیں تو نہیں تھی بڑے بڑے محلات تو نہیں تھے لیکن عوام کے چہروں پر خوشی تھی اتمنان تھا لہٰذا جو بادشاہ اپنی رعایہ کو خوش رکھتا ہے وہی اچھا حکمران ہے جو چند ایک امارتیں بنوا دے اور اس کو عوام کی زندگیوں کی فکر نہ ہو خوشی غم کی فکر نہ ہو تو وہ انسانوں کا حکمران نہیں ہو سکتا امارتوں کا ہو سکتا ہے